ایک صحابی نے دیکھ لیا ارادے بھاپ لیے کہا کس طرف کہ آج میں قتل کرنے جا رہا ہوں محمد ابن عبداللہ کا ماذا اللہ کہا ان کا قتل بعد میں کرنا اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لے لو بہن بھی تو اسی باپ کی بیٹی تھی اس کے عمر تھے جا کر کے بہن اچھا ان کے گھر پہ سورہ طاحہ کی قرآن شریف کی کچھ آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی کہا کیا پڑھ رہے تھے تو میں نے جو سنایا وہ سچ ہے بہن نے کہا ہاں سچ ہے آزمائش کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے مسلمانوں کو یار ہر بات میں مسئلہت نہیں ہوتی ہے مطلب آج اتنی مسئلہت پسندی ہو گئی ہے کہ میں بڑے بڑے صاحبانے جب بہت دستار کو دیکھ رہا ہوں کہ نیت باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں حکمرانوں کے سامنے ارے یار کوئی دنیا میں ہم کو مارنے سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا اور اگر اللہ کی راستے میں موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی میرے بھائی مرنا تو ان کو بھی ہے جو دنیا سے ویسے جا رہے ہیں عام موت ہو رہی ہے ایسا مطلب عجیب خوف میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں نہیں مطلب خوف ہے عجیب صورتحال ہو گئی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور جو کوئی بچارہ حمد کر کے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے سب ناد ہو کے پڑے جاتے ہیں کتنی یہ بدنصیبی کی بات ہے تم بہن نے کہا ہاں ہم پر رہے تو قرآن پاک تم میرے سامنے آج تک بول نہیں سکتی تھی عمر نے جتنا چاہا مارا جب مارتے مارتے تھک گئے تو بھائی تھے ترس آ گیا کہا بہن یہ تو بتا تم میرے سامنے بول نہیں سکتی تھی آج تجھے کیا ہو گیا کہا بھائی تو خود اندازہ لگا لے میں نے اس پیغمبر کا دامن تھاما ہے جسے تو قتل کرنے جا رہا ہے اے میرے بھائی تو قرآن پڑھ کے سنتو لے پڑھ لے یا سن کے دیکھ لے دن کی دنیا بدل گئی کہا بہن مجھے ذرا سنا تو دکھا تو وہ قرآن جس کی تو بات کرتی ہے کہا بھائی تجھے پہلے غسل کرنا پڑے گا غسل کر رہے ہیں ادھر بہن دعا کر دیئے مولا تو میرے بھائی کو دولت ایمان سے مالا مال کر دے لوگو یہ وہ عمر ہیں اللہ کی قسم سنو میرے ساتھ خانِ کعبہ سے چپٹ چپٹ کے عمر کو مانگا کرتے تھے مصطفیٰ یا اللہ تم مجھے عمر دے دے یا اللہ تم مجھے عمر دے دے دو کے لئے کہتے تھے یا تو عمر ابن حشام ابو جہل یا پھر عمر ابن خطاب یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے مولا اسی لئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باقی صحابہ مصطفیٰ کے مرید ہیں عمر وہ ہیں جو مصطفیٰ کی مراد ہیں کھانے کعبہ کو چمٹ چمٹ کے مانگتے تھے مصطفیٰ یا اللہ تم مجھے عمر دے دے یا اللہ تم مجھے عمر دے دے اور جنہا کر کے آئے اور قرآن پاک کی یہ جو سور تہا ہے نا سولوے پارے میں اس کی چند آیا تھے دیکھیں تو آسوہ تپکنے لگے بہن سے کہتے ہاتھ جوڑ کے بہن مجھے معاف کر دے میں غلط تھا تو ٹھیک تھی اور اب سن اب گھورانا نہیں اب فکر نہ کرنا اب میں دیکھوں گا مکہ میں تمہارے نبی پہ ظلم کون کرے گا اب عمر دیکھے گا تمہارے نبی کی طرف انگلی کون اٹھائے گا تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی جا رہے تھے امیر حمزہ نے دیکھ لیا عمر آ رہے ہیں دار ارقم تھا یہ صفحہ مروا کے قریب گھر تھا اب تو وہ ڈھا دیا گیا ہے اسی میں سرکار تبلیغ فرمایا کرتے تھے اس ٹائم کی میں بات بتا رہا ہوں صحابہ نے کہا حضور عمر آ رہے ہیں مصطفیٰ تو جانتے تھے عمر قتل کرنے نہیں آ رہے ہیں دل کا سودا کرنے آ رہے ہیں عمر دامن اسلام سے وابستہ ہونے آ رہے ہیں شیرِ عرب ہیں امیرِ حمزہ انہوں نے کہا صحابہ گھبراؤں نہیں ارادہ اچھا ہے تو استقبال ہے ارادہ اچھا نہیں ہے تو امیرِ حمزہ اسی کی تلوار سے کام تمام کر دے گا عمر آئے اور آکر کی قدموں میں جب گئے روتے رہے روتے رہے اسلام کا سینہ چوڑا ہونے لگا عمر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ابو جہل کے گھر پہ گئے اور جا کر کے کہتے ہیں ابو جہل سن عمر بی نبی کا غلام ہو گیا ہے اطبا کے مکان پہ گئے ابو لہب کے مکان پہ گئے یکے بعد دیگر جتنے بھی آتنگوادی دنکو تھے سب کے مکانوں پہ گئے کہا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آ کر کے کہا حضور اب نماز جماعت کے ساتھ میدان میں ہوگی جماعت کے ساتھ میدان میں ہوگی حضور جماعت کے ساتھ ہوگی ہم دیکھیں گے ہمیں کون رکھے گا اللہ اللہ ایسی دھمک پیدا ہوئی ایسی دھمک کہ نماز ہوتی تھی تو ایک طرف عمر کھڑے ہو جاتے تھے صف کے اس طرف اور دوسری طرف امیر حمزہ کھڑے ہو جاتے تھے ایک حصہ دور تھا اسلام کا یہ کم تھے مگر ایمان والے تھے اور ایسا دب دبا ہو گیا عمر کا میرے ساتھیوں اور اسلام ایسا پھلنے پھولنے لگا اب تو شیروں کی جماعت ہو گئی اللہ اکبر علی المرتضی ہیں ابو بکر ہیں عثمان ہیں امیر حمزہ ہیں حضرتے میں ابتدائی دور کی بات میں بتا رہا ہوں میرے ساتھیوں اسلام کا شجر تناور ہونے لگا چرچائیں ہونے لگی عمر نے کلمہ پڑھ لیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ایسی دھمک پیدا ہو گئی میرے بھائیوں اور میں اس چیز کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے چونکہ مجھے دوسری طرح یہ بات پوری کرنا ہے اللہ اکبر حجرت کے ایک واقعہ میں سنا دوں چونکہ حجرت تک تو میں آئی رہا ہوں بلکہ حجرت تک میں بتا دوں حجرت جب سارے صحابہ کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ حکمت کے تحت وہ کام ہو رہا تھا تو وہ حکمت جو تھے خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے مکہ چھوڑ کے لیکن حضرت علی المرتضی سے یہ حدیث پاک مربی یہ میں سند بھی بتا رہا ہوں اللہ امہ پیر کرم شاہ ذری نے اس کو نقل کیا ہے جلتین میں زیاؤن نبی کی کہ اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ عمر نے جب حجرت کی نا تو یہاں تلوار لٹکا لی اور اعلانیہ وہ اعلانیہ تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد سب کے گھر پہ جا جا کے کہا عمر حجرت کر رہا جس سے روک سکتا ہو وہ روک کے دکھا دے یہ علی المرتضی سے مربی ہے حدیث پاک یہ علی المرتضی سے مربی ہے علی کہتے ہیں کہ عمر نے سب کے گھر جا جا کر کے کہا کہ عمر جا رہا جس سے روک نہ ہو وہ روک کے دکھا دے اللہ رہے یہ شان یہ شوقت عمر کی ہے باطل لرز رہا ہے یہ حیبت عمر کی ہے تو بھائیو اب میں آ رہا ہوں اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ چونکہ میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ کل کو آپ لوگوں کو مصروفیت بھی ہے ورنہ آج میں آج میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک تقریر ہو لیکن میں مصروفیت سمجھ رہا ہوں اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ محبوب ہجرت کر لو اب بڑا مطلب چونکہ اللہ کا حکم ہر حکم اس کے حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کفار نے اب میٹنگ کی ایک جگہ تھی میٹنگ کرنے کے لئے اس کو کہتے تھے دار الندوہ تو دار الندوہ میں سارے کفار جمع ہوئے کہا بھائی اب بہت ہو گیا اب برداشت نہیں ہوتا اب کچھ نہ کچھ کرو سب نے اپنے اپنے مشورے دیئے کہ ایک صاحب بڑا لہیم شہیم اور اچھے کپڑے پہن کر کے آیا وہ دروازے پر کھڑا ہو گئے سب نے کہا بھئی یہ کون ہے تو اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں یہ الفاظ ہیں یہ روایتوں کے الفاظ ہیں میں شیخ نجد ہوں اور میں نجد سے آیا ہوں کہا رہے انٹری کرو بلاؤ ان کو اور وہ کون تھا ابلیس تھا جو ایک بہت اپنے طور پر اس وقت کے سب مشورے دے رہے تھے کسی نے کہا بائی کارڈ کر دو کسی نے کہا شہر بدر کر دو یہ کیا بلا وجہ کے مشورے دے دو شہر بدر کر دو وہاں جا کے تبلیغ نہیں کرے گا وہ بائی کارڈ کر دو تو بائی کارڈ کر کے دیکھنے لیا شہب ابھی تعلیم میں تین سال تک رہے کیا ہوا اس سے اور زیادہ پنب گئے وہ لوگ ابو جہل کھڑا ہوا کہا میرا مشورہ یہ ہے محمد کا قتل کر دو مازاللہ کھڑا ہو گیا شیطان ابو جہل کا اس آدمی نے بہت اچھا مشورہ دیا ابو جہل کو کہا پیٹ تھپ تھپ آئی مسئلہ یہ تھا قتل کرتے تو فدیہ کا میٹر بن رہا تھا تو کہا اس کی طریقہ یہ ہے کہ ہر ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے لو قتل کے لیے کس کس سے مطالبہ کیا جائے گا سب ایک ایک لے لو اب چالیس لوگ چنے گئے سا کتنے حواز آئے کتنے ادھر یہ تیاریاں کر رہے تھے قتل کی ادھر جبریل امین آگئے یہ پوری آیت ہے سوری انفال میں ذکر ہے اس کا اور آکر کے آقا کو ساری بات بتا دی گئی آقا نے علی کو بلایا اور ادھر ابو بکر کو بتا چکے تھے ابو بکر اب کسی بھی وقت میں رات میں ہم لوگوں کو نکلنا رہے گا ادھر علی کو بلایا قربانیاں دیکھو میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کی اور علی سے کہا علی ایسا ہے یہ پیسے ہیں یہ پیسے اپنے پاس رکھو اور یہ امانت ہیں تو کتنی دلچسپ بات ہے کلمہ نہیں پڑھتے تھے مگر امانت مصطفیٰ کے پاس ہی رکھا کرتا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور ہمارے لیے یہ خود احتسابی کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ دشمن بھی بھروسہ کر رہے ہیں مسلمانوں ہمیں اپنا کیرکٹر اچھا کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہیں کاروبار میں دلچسپ بھی لینا چاہیے یہ کئی بچے مجھے یہ عمران ہیں یہ جاوید بھائی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں جو احمد آباد میں پوچھو گجرات کی طرف مسلمان کتنا ڈیولپ کر رہا ہے کیوں چونکہ وہ خالی زمین پر ڈیپینڈ نہیں ہے وہ کاروبار میں دلچسپ بھی لے رہے ہیں اس لیے میں ہر جگہ اس بات کو کہتا ہوں اپنے دیہات کی بستیوں میں کہ اپنے بچوں کو کام کاس سے لگاؤ جب تمہارے بچے مصروف ہو جائیں گے خود بہ خود جھگڑے ختم ہو جائیں گے بستیوں سے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ خالی رہتے ہیں وہ خالی آدمی جھگڑے کرتا ہے ورنہ ہم لوگ اگر کام سے لگ جائیں گے حاضرم نمبر صاحب جھگڑے کیوں ہوں گے شہر میں کام کرو سنبل میں کام کرو کہیں بھی کام کرو اپنے بچوں کو کام پہ لگاؤ یا تعلیم پہ لگاؤ سب سے پہلے تو مشورہ دوں گا تعلیم پہ لگاؤ ورنہ پھر کام پہ لگاؤ مسلمانوں تجارت کرنے والے مسلمان تھے آج دیکھو ساری تجارت دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی کوستے رہو دوسروں کو ارے یار خود ذمہ دار ہے ہم تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتائیے قافلہ لٹا ہے کیوں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور اگر تمہاری بستی کا یا کسی بھی بستی کا کوئی بندہ باہر جا کے کام کرے تو خوش ہوا کرو کہ اللہ کا شکر ہے ہماری بستی میں اللہ کا قرم ہے کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے یہ خوشی کی بات ہے ڈلی میں کرے کہیں بھی جا کے کرے سنبل میں کرے کاروبار کر رہا اچھی بات ہے کام سے تو لگ رہا وہ برے وقت ہے کبھی نہ کبھی تو اپنا اپنے کام آئی اس لیے میں ہر جگہ کہتا ہوں اور میں اپنے ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو غلط ہیں میں ٹھیک ہے آپ کو نہیں جمتے کوئی پریشانی ہے کوئی نو پروبلم لیکن کاروبار پہ دھیان دو تجارت ہمارا کام تھا دوسروں کو دے دی ہم نے تجارت اور میں نے یہ کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں مگر عرض کروں ہم نے مشورے دیئے لوگوں کو کہ تجارت پہ دھیان دو تو ہمارے اولاً تجارت کرتے نہیں وہ کرتے ہیں تو اتنے سنگل ہوتے کہ ایک روپے کا فائدہ نہیں ارے بھائی فائدہ کم لو تم پہ گراہت زیادہ آئیں گے یہ اسلام کا طریقہ ہے جو آج بنیوں نے اپنا لیا ہے یہی وجہ ہے ان کے گراہت کم نہیں ہوتے اس لیے کہتا ہوں فائدہ کم لو خود بخود گراہت زیادہ آئیں گے وہ جب گراہت زیادہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زوزی میں خود بخود انشاءاللہ برکتیں ہونے لگیں اللہ تعالیٰ فرما دے گا تو یہ میں ارے بھائیو ہم لوگ آپ کی دعاوں سے پڑھے حضرت مولانا کامل صاحب قبلہ ہوں حضرت مولانا عباد صاحب ہوں یہ علاقے کے لوگ محنت کر کے پڑھے اللہ کی قسم ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ آگے پڑھیں ہر طریقے سے آگے پڑھیں چونکہ بھائیو اگر تم ایسے ہی پڑھے رہو گے